دوستو پہلے حصے میں بادشاہ ہرن کے شکار کے لیے جنگل میں جاتا ہے اور وہاں ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے بادشاہ لڑکی کے والدین سے رشتہ مانگتا ہے لڑکی کا والد شرط لگاتا ہے کہ پہلے تم کو یہ ہنر سیکھو بادشاہ اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے کالین بنانے کا ہنر سیکھتا ہے اور ایک کالین بنا کر لڑکی کے والدین کے پاس لے جاتا ہے اس قسط میں ہم دیکھیں گے کہ لڑکی کا والد بادشاہ کے رشتے کو قبول کرتا ہے یا نہیں کسان بادشاہ کی بنی ہوئی کھالین کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ واقعہ بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے پھر بادشاہ کو اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے تم میری بیٹی سے شادی کر سکتے ہو سات رات دن بادشاہ کے حکم سے جشن منائے گئے اور بادشاہ اس لڑکی کو محل لے آیا اور محل میں لڑکی کا نکاح بادشاہ سے ہو گیا لڑکی نے محل میں دیکھا کہ وہاں ضرورت سے زیادہ غزہ پکائی جاتی ہے ضرورت سے زیادہ لیباس تیار کیا جاتا ہے ضرورت سے زیادہ آرام کیا جاتا ہے اور ہر لیباس کو فقط چند گھنٹوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کام بہت کم اور آرام بہت زیادہ ہے وہ کسان کی بیٹی کے جو اب بادشاہ کی بیوی بن چکی تھی اس نے جب درباریوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو بہت پریشان ہوئی اور بادشاہ کو آ کر گیلا کیا کہ آپ کے درباری صرف سوتے اور کھاتے ہیں جبکہ آپ کی عوام ایک ٹائم کے کھانے کے لیے پورا پورا دن کام کرتے ہیں جبکہ آپ کے درباری بغیر کسی زہمت کے خوب کھاتے اور خوب سوتے ہیں بادشاہ نے جب اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو کھا تم یہ نہ سمجھو کہ میرے درباری کوئی کام نہیں کرتے ہیں بلکہ میرے درباری سخت گرمی اور سخت سردی میں پورے ملک میں گشت کرتے ہیں اور لوگوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں اور مجھے آ کر سارے حالات سے آگاہ کرتے ہیں کہ میری رایت بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے اور کوئی بھی فقیر نہیں ہے کسان کی بیٹی نے کہا کیا ایسا اچھا نہیں ہے کہ آپ خود لوگوں کے اندر جائیں اور گشت کریں اور لوگوں کے حالات سے باخبر ہوں کسان کی بیٹی نے کہا کہ بادشاہ آپ یہ فکر نہ کرو کہ آپ کی عوام بہت اچھے حالات میں زندگی گزار رہی ہے ممکن ہے آپ کے وزیر آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہوں کہ لوگ بہت خوش ہیں جبکہ لوگ ایک ٹائم کے کھانے کے لیے بھی موتاج ہیں اور نہ مناسب زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو لوگوں کو قریب سے جا کر دیکھیں بادشاہ نے سوچا کہ شاید میری بیوی ٹھیک کہہ رہی ہو پھر بادشاہ ایک پرانا پھٹا ہوا لباس پہن کر چرواہے کی صورت میں لوگوں کے اندر گیا بادشاہ چلتا گیا چلتا گیا یہاں تک کہ ایک حجوم کی جگہ پر پہنچ گیا اور وہاں فیصلہ کیا کہ یہاں کچھ دیر آرام کرتا ہوں بادشاہ بھی وہاں رکا ہی تھا تو اس نے ایک آواز سنی بادشاہ نے دیکھا کہ کچھ سپاہی لوگوں کو مار رہے ہیں اور کچھ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں بادشاہ ان سپاہیوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ ان کو کیوں مار رہے ہو ان کا کیا جرم ہے سپاہیوں نے کہا یہ لوگ غریب ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے ہیں اسی وجہ سے ان کو مار رہے ہیں بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو سپاہیوں کی طرف دوڑا ان سپاہیوں میں سے ایک کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا اور سپاہیوں نے غصے میں آ کر بادشاہ پر حملہ کر دیا اور اپنی پوری طاقت سے بادشاہ کو بہت مارا بادشاہ اس مار کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اور زمین پر گر گیا اور جب ہوش میں آیا تو دیکھا کہ اہبیت تک سپاہی اس کے سر پر کھڑے ہیں بادشاہ نے ان کو کہا کہ تم جانتی ہو تم نے کس کو مارا ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کس کو مارا ہے سپاہیوں کے سردار نے کہا کہ ہم نے سوچا تھا کہ اتنی مار کھانے کے بعد تمہیں عقل آگئی ہوگی لیکن تم انسان بننے والے نہیں ہو کیا تمہارا دوبارہ مار کھانے کو دل کر رہا ہے بادشاہ نے ان کو کہا کہ دوبارہ مجھے نہ مارنا میں تمہارا بادشاہ عقلی ہوں اگر تم لوگوں نے مجھے نہ چھوڑا تو میں تم سب لوگوں کو قید کر دوں گا سپائی اس کی بات سن کر ہنسے اور اس کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا دوسرے دن سپائیوں نے سب قیدیوں کو بیدار کیا اور جو کوئی جو کام جانتا تھا ان کو اس کام پر لگا دیا باچہ سے انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کام کرنا جانتے ہو جب باچہ نے کہا کہ مجھے قالین بنانا آتا ہے سپائیوں کے سربراہ نے کہا کہ اگر تم نے جھوٹ بولا تو تمہیں پہاڑوں پر لے جا کر پتھر سے تمہارا سر پھار دیں گے سپائیوں کے سربراہ نے کہا کہ اس کمرے میں قالین بنانے والا سامان کو سپائی قالین بنانے والا سامان لے کر آ گئے اور ان کے پیچھے بیٹھ کر اس کا کام دیکھنے لگ گئے سپائیوں کے سربراہ نے کہا قالین بنا سکتی ہو تو ٹھیک ہے اگر نہ بنائی تو اسی سامان سے تمہارا سر باندھ کر تمہیں پھانسی پر لٹکا دیں گے باچہ قالین بنانے میں مصروف ہو گیا اور بہت ہی کم وقت میں بہت ہی اچھی کالین بنا ڈالے اور باشر نے وہ کالین سپاہیوں کے سربراہ کو دی قید خانے کا سربراہ اس کالین کو بازار میں بیچنے گیا تو کالین اتنی خوبصورت اور پیاری تھی کہ بازار میں کوئی بھی اس کی مناسب قیمت نہ لگا سکا وہاں پر ایک دکاندار نے کہا اس کالین کو کسی بڑے شہر میں لے جاؤ شاید کوئی بڑا تاجر اس کی قیمت دے سکے وہ گوڑے پر اس کالین کو رکھ کر شہر لے گئے لیکن وہاں پر بھی کوئی تاجر اس کی قیمت نہ لگا سکا وہاں پر موجود ایک تاجر نے کہا آپ اس کالین کو محل میں لے جاؤں بادشاہ ہی اس کی مناسب قیمت دے سکے گا پھر وہ اس کالین کو گوڑے پر لاد کر محل میں لے آیا اور وہاں سے بادشاہ کے وزیر خزانہ نے اس کو اچھی قیمت میں خرید لیا وہ کالین کیونکہ بہت خوبصورت تھی اس وزیر نے وہ کالین بادشاہ کی بیوی کو دے دی جب بادشاہ کی بیوی نے اس کالین کو دیکھا تو سمجھ گئی کہ بادشاہ کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے بادشاہ کالین بنانے پر مجبور ہوا ہے کیونکہ کافی وقت سے معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ کہاں ہے پس بادشاہ کی بیوی نے حکم دیا کہ کالین بیجنے والے کو حاضر کیا جائے سپاہی گئے اور قید خانے کے سربراہ کو بادشاہ کی بیوی کے پاس لے آئے بادشاہ کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ اس کالین کو کس نے بنایا ہے تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے قید خانے میں ایک خلافکار اور جھوٹا شخص ہے اس نے اس کالین کو بنایا ہے بادشاہ کی بیوی نے کہا اس شخص کا جھوٹ کیا ہے اس نے کیا جھوٹ بولا ہے پولیس کے سربراہ نے کہا کہ ایک دن ہم کچھ خلافکاروں کو تنبی اور سرزنش کر رہے تھے کہ اس شخص نے مداخلت کی اور ہمارے ایک سپائی سے چھڑی کو پکڑ لیا اور جب اس نے دیکھا کہ اب مجھے سخت سزا ملے گی تو بادشاہ ہونے کا دعویٰ کر دیا اور ہمیں ڈرانے کی کوشش کی بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ شخص اب کہاں ہے مجھے اس شخص کے پاس لے کر جاؤ اس سربراہ نے قبول کر لیا اور بادشاہ کی بیوی ایک دن کے سفر کرنے کے بعد اس جگہ پہنچ گئی جہاں بادشاہ قید تھا اور سپائیوں کے سربراہ نے بادشاہ کی بیوی کو بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہا یہ وہی خلافکار شخص ہے اس وقت بادشاہ قالین بنانے میں مصروف تھا بادشاہ کی بیوی نے اس سپائیوں کے سربراہ کو کہا کہ اس شخص نے ٹھیک کہا تھا یہ اس ملک کا بادشاہ ہے اور آپ کیونکہ بادشاہ کو ڈوننے کا سبب بنے ہو تو میں بادشاہ سے چاہوں گی کہ یہ تمہیں معاف کر دے بادشاہ نے قالین بنانا چھوڑ دیا اور اپنی بیوی سے کہا تمہارا باپ اس بات کا سبب بنا ہے کہ میں ہنر کی اہمیت جانوں اور تم سبب بنی ہو کہ میں لوگوں کے حالات سے بخبر ہو سکوں بادشاہ اپنی بیوی اور سپائیوں کے ساتھ واپس محل گیا اور اپنے سب درباریوں اور وزیروں کو حکم دیا کہ تم سب بھی کوئی نہ کوئی ہنر سیکھو اور کسی بھی سپائی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے ٹیکس وصول کریں اور یہی بات سبب بنی کہ اس نے عادل و انصاف کے ساتھ لوگوں پر حکومت کی اور کبھی بادشاہ نے لوگوں کے ساتھ نہ حق نہ کیا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ